اسلام علیکم میرے نام ہے نگہ رباس اور آج ہم بات کریں گے گراف شفٹنگ کے بارے میں اس میں ہمارے پاس دو طرح کی شفٹنگ ہوتی ہے ایک ورٹیکل شفٹنگ اور ایک ہوریزنٹل شفٹنگ ہوریزنٹل شفٹنگ کیا ہوتی ہے ہوریزنٹل شفٹنگ میں ہم وائے میں چینجنگ کرتے ہیں لیٹسے وائے کی جگہ پہ وائے پلس ٹو لکھ دیا وائے مائنس ٹو لکھ دیا لیٹسے آپ جانتے ہو کہ وائے وچیز ایکوال ٹو ایف آف ایکس جگہ پہ وائے پلس ٹو دیکھ رہا چاہ رہے ہو سو وائے پلس ٹو بچیز ایکوال ٹو ایف آف ایکس اس کا مطلب آپ نے چینجنگ قسمی کی وائے میں سو یہ کون سے شفٹ کہلائے گی یہ شفٹ کہلائے گی ورٹیکل شفٹ مطلب آپ کا جو آپ گراف میں دیکھیں تو وائے آپ کا ورٹیکل ہوتا ہے سو آپ وائے میں چینج کر رہے ہو تو یہ آپ کی ورٹیکل شفٹ کہلاتی ہے in the same case اگر آپ ایکس میں چینج کرتے ہو let's say function آپ کا وائے وچیز ایکوال ٹو ایف آف ایکس ہے اور آپ ایکس میں ایکس پلس ٹو یا پھر ایکس مائنس ٹو یا ایکس میں کچھ ایڈ کرتے ہو یا سبٹریکٹ کرتے ہو let's say یہاں پر آپ لکھتے ہو کہ ایف آف ایکس وچیز ایکوال ٹو ایکس مائنس ٹو so یہ والی شفٹنگ آپ کی جو ایکس ایکس میں کی گئی ہے یہ آپ کی ہوریزنٹل شفٹنگ کہلاتی ہے اور جبکہ آپ وائے میں جو چینج کرتے ہو وہ شفٹنگ آپ کی ورٹیکل شفٹنگ کہلاتی ہے so mainly یہی دو باتیں ہوتی ہیں ہماری کسی بھی شفٹنگ میں چاہے وہ ہوریزنٹل ہو یا پھر ورٹیکل ہو ورٹیکل شفٹنگ اور ہوریزنٹل شفٹنگ پھر سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے آپ جانتے ہو کہ یہاں سے اوپر جو ہوتا ہے ایکس ایکس کے اوپر وائے کی ویلیوز پوزیٹیو ہوتی ہیں اور نیچے آپ کے پاس جو وائے کی ویلیوز ہوتی ہیں وہ نیگٹیو ہوتی ہیں the same کہ یہاں پر بھی آپ کے پاس پوزیٹیو ہوتی ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس نیگٹیو ہوتی ہیں تو یہی دو باتیں کہ ایکس میں آپ جو چیز ایڈ کر رہے ہو وہ پوزیٹیو ہے کہ نیگٹیو ہے so پوزیٹیو ہے تو اوپر کی طرف جائیں گے نیچے یا نیگٹیو ہے تو نیچے کی طرف جائیں گے دہ سیم کیس اگر ایکس میں پوزیٹیو ہے تو آپ رائٹ سائیڈ پی طرف جاؤ گے اور اگر آپ کا نیگٹیو لے رہے ہو ایکس تو پھر آپ جو لیفٹ سائیڈ ہے مطلب نیگٹیو ایکس ایکسس والی اس طرف جاؤ گے سو یہاں پر فارمولے کی بات اگر ہم کریں تو یہاں پر شیفٹ دا گراف گراف کو شیفٹ کرنا ہے مطلب فنکشن کا جو گراف ہوگا اس کو شیفٹ کرنا ہے اب کئی یونٹ اف کئی اس گریٹر دن زیرو مطلب آپ کیا کروگے اگر آپ کا کئی جو ہے وہ پوزیٹیو ہے تو آپ اپنے گراف کو اوپر گدرف لے کے جاؤ گے ٹھیک ہے لیٹسے آپ کے پاس کوئی گراف تھا اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پر لیٹسے وائی بیٹس ایکل تو ایکس سکیر والا گراف ہے تو اس میں آپ کیا کر رہے ہو اگر آپ وائی میں چینج کر رہے ہو اور جو آپ کا کئی ہے جو چینج ہے وہ پوزیٹیو ہے تو گراف آپ اوپر کی طرف اٹھا دو گے مطلب یہ ہوا کہ آپ ون یونٹ آپ کرنا چاہ رہے ہو تو اس طرح سے یہ آپ کا اوریجن تھا اور یہاں پہ آپ اس طرح سے اس کو کر دو گے کہ یہ ایک یونٹ اوپر ہو گیا اگر آپ کا جو کئی ہے وہ کئی نیگیٹیو ہے مطلب آپ نیگیٹیو ایڈ کر رہے ہو تو اس کیس میں آپ شفٹ کرو گے نیچے مطلب اپنے گراف کو ڈاؤن کرو گے یہی بات اگر ہم نیگیٹیو ون کے لیے کریں تو پھر ہمارا گراف کچھ اس طرح سے دکھے گا مطلب ہم نے اس کو ون یونٹ نیچے کر دیا ہے ڈاؤن کر دیا ہے سو یہ بات ہے یہاں پر ورٹیکل شفٹ میں in the same case horizontal میں بھی یہی ہوگا سو یہی بات یہاں پہ horizontal شفٹ میں آ رہی ہے کہ y which is equal to f of x plus h تو آپ x کی جگہ پہ x plus h لکھ رہے ہو سو یہاں پر کیا کرو گے اگر h positive ہوا تو آپ left side کی طرف move کرو گے اس طرف سے اگر آپ یہ سمجھو کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہم نے k positive لیا تو ہم positive کی side پہ چلے گئے اس کی reason یہ ہے کہ یہاں پر جو changing ہوئی تھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ y plus 2 which is equal to f of x تو یہ جب ادھر جائے گا تو اس کا sign change ہو جائے گا یہ کچھ اس طرح سے لکھی ہوئی ہے فارم ہمارے پاس اس طرح سے نہیں لکھی ہو کہ y plus 2 which is equal to f of x یہ فارم ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے f of x یہاں پر plus k سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جب ادھر آئے گا تو sign آپ کا change ہو جائے گا minus 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے سو اسی لئے minus 2 کے respect سے چلیں گے سو یہاں پر کیا ہے یہاں پر basically خود الٹ رہا ہے کہ اگر آپ positive لیتے ہو تو آپ کو negative کی side پہ چلنا ہے اور اگر آپ negative لیتے ہو تو آپ کو positive کی side پہ چلنا ہے اگر آپ کو اس طرح سے نہیں سمجھ آتا تو آپ یہاں پر direct y میں change کر لیں مطلب یہ ہوا کہ یہ یہ اگر y میں change ہوگی تو یہ کس طرح سے دکھے گی یہ دکھے گی آپ کو y minus k which is equal to f of x سو یہاں پر k جو ہے آپ کا اس case میں negative ہے سو k negative ہوگا تو آپ اوپر کی طرف جاؤ گے جب k کو ادھر لے کے جاتے ہو تو positive ہو جاتا ہے سو indirectly اس definition اور dis definition میں صرف یہی فارق ہے کہ اس case میں y سے k کو الہتہ کیا گیا ہے تو اس میں k positive ہوگا تو گراف بھی آپ کا اوپر کی طرف جائے گا k negative ہوگا تو گراف آپ کا نیچے کی طرف جائے گا یہاں پر کیا ہے یہاں پر اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ h جو ہے positive لیں گے تو آپ گراف جو ہے وہ negative کی side پہ move کروائیں گے the same case اگر آپ کا h negative ہوگا تو آپ اس کو right side کی طرف مطلب x positive کی side پہ move کرواؤگے سو یہ ہے آپ کے پاس basically definition کچھ idea ہو گیا ہوگا کہ ہم question کو کیسے solve کریں گے سو اب ہمارے پاس ہے first example ہم نے کیا کرنا ہے adding one to right hand side of the formula مطلب یہ ہوا کہ y ہمارے پاس which is equal to x square ہے ہم نے right hand side میں one add کرنا ہے تو یہاں پر basically y میں changing آئی ہے اگر آپ اس کو دیکھو تو y minus one which is equal to x square ہے دوسرے لفظوں میں y which is equal to x square plus one تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ change ہوئی ہے y میں یہ ادھر چلا گیا ہے positive کا ہو گیا ہے تو ہم نے y میں change کی ہے وہ بھی negative دوسری لفظوں میں ادھر جا کے positive ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ہم کو اوپر اٹھانا ہے اپنے گراف کو سو یہاں پر یہ ہمارا جو نیا گراف ہوگا وہ ہوگا یہاں پر y which is equal to x square plus one سو یہ ہم نے shift کیا سو یہاں پر دیکھیں اگر ہمارے پاس جو simple گراف ہوتا ہے simple گراف ہمارا کچھ اس طرح سے ہمیں دکھائی دیتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہمارا y which is equal to x square کا گراف ہوتا ہے سو اگر ہمیں یہاں پر one unit up کرنا ہے تو یہ ہمارا جو گراف ہے یہ گراف ہمارا یہاں one پہ آ جائے گا کیونکہ ہمیں یہاں پر positive one ملا ہے مطلب f of x plus one ہے سو اس کا مطلب ہم گراف اپنا اس طرف لے کے آئیں گے سو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ گراف کس طرح سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا سو یہاں پر آپ کے پاس اس طرح سے کچھ فام آئے گی یہاں پر ہمارا جو original والا گراف ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ رہے ہوگے یہ ہمارا جو گراف ہے یہ گراف ہمارا y which is equal to x square ہے ٹھیک ہے سو اس گراف میں ہم نے کیا changing کی ہم نے کہا کہ بھئی ہم y which is equal to x square میں ہم one add کر رہے ہیں مطلب ہم y میں change کر رہے ہیں سو اگر ہم y میں change کر رہے ہیں تو ہم گراف کو کس طرف اٹھائیں گے اوپر کی طرف اٹھائیں گے کیونکہ k ہمارا یہاں پر positive ہے سو one unit up کرنا ہے تو اس کا مطلب اس case میں ہمارا یہ گراف اس طرح سے یہ move کرتا ہوا یہ چلا جائے گا اوپر ہو جائے گا simple ہے origin یہاں سے تھا مطلب آپ کا start یہاں پہ zero zero پہ تھا تو اس کو آپ نے یہاں پہ لاکر کھڑا کر دینا سو یہ گراف آپ کا basically یہ one unit آپ کا up ہو چکا ہے سو اس طرح سے یہ question آپ کا اس کا جو پہلا part تھا وہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی کچھ condition دی گئی ہے کہ اس کو shift کرو اس کو پھر سے کرو shift شفٹ کیا کرنا ہے اس کو shift کرو unit up اس کو پھر سے unit up کرو مطلب یہ ہوا کہ اس میں ایک اور unit آپ add کرو تو آپ ایک اور unit add کرو گے تو پہلے آپ کے پاس x square تھا اپنے one add کیا اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ one add کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ x square plus two بن گیا تو اس بار k ہم two add کر رہے ہیں تو two add کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے graph کو two units up کریں گے تو یہاں پر ہمارا یہاں سے graph ہوتا ہوا یہاں گیا اور پھر ہم نے one unit اور add کیا تو یہ graph ہمارا یہاں پہ چلا آیا تو یہ ہمارا graph جو ہے یہ والا y which is equal to x square اور یہ which is equal to basically ہوگا y which is equal to x square plus one اور یہ ہوگا x square plus two یہ ہمارا graph ہو گیا یہاں پر a part اس سے ہمارا cover ہو گیا اب ہم بھی part کی طرف آئیں گے تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ adding negative to the right hand side of the formula so اس case میں بھی آپ کو right side negative two کو add کرنا ہے تو مطلب نیا جو آپ کو ملے گا وہ ملے گا x square x square آجائے گا اور negative two کو right hand side پر کرنا ہے تو یہ so اس case میں بھی آپ کو horizontal اس case میں وہ negative two ہے so negative two ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ x square کا جو گراف ہے آپ two units down کرو گے یہ 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 سے آتا ہوا واپس یہ آپ کا یہ سے یہ تک ایک unit اور یہ سے یہ تک دو unit دو unit آپ کو down کرنا ہے تو یہ گراف جب آپ یہاں پہ لے شیفٹ کرو گے تو یہ گراف آپ کا بنے گا y which is equal to x square minus two so یہ آپ کا یہاں پر اس طرح سے یہ b part میں جو کچھ given ہے وہ ہم نے کر لیا اب دیکھ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر آپ کیا کرو آپ کرو x square میں minus two add تو ہم نے کر لیا اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا ہے کہ shift گراف down two units اس سے پھر آپ two units down کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا جو گراف ہے پھر یہاں پہ چلا جائے گا یہ 3 ہوگا اور یہ 4 ہوگا ایسے ٹھیک ہے جب ہم two units اور down کریں اسی کو تو یہاں پر two units down کریں تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا y which is equal to x square یہ آپ کے پاس تھا x minus 2 اور 2 down کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا minus 2 اور minus 2 basically آپ کے پاس ہو گیا y which یہ آپ گراف بنے گا y which is equal to x square minus 4 جب آپ کسی x square کے گراف کو two units down کروگے اور پھر آپ two units down کروگے تو پھر آپ کو یہ سب دیکھنے کو ملے گا سو اس طرح سے ہم یہ ہمارا second part ہے اس کو بھی cover کر لیں اب next اگر ہم بات کریں تو اس case میں ہمارے پاس جو آرہ ہے c part c part میں ہمیں کیا کرنا ہے c part ہمارے پاس کچھ اس طرح سے given ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر adding to x so اب جو ہم change کریں گے وہ x میں change کریں x میں change کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم horizontal change کرتے ہیں اگر ہم y میں change کرتے ہیں تو ہماری vertical change کہلاتی ہے اور اگر x میں change کرتے ہیں تو ہماری horizontal change کہلاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہاں پر x میں 3 add کرنا ہے تو اس case میں ہم horizontal change کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نئی value جو ہمیں دیکھنے کو ملے گی y which is equal to x plus 3 whole square so یہاں پر پھر وہی بات آگئی کہ اس case میں x add کر رہے ہیں تو x جس طرح سے ہے exactly ویسے ہی add کر رہا ہے تو x ہمارا 3 units positive add ہوا ہے تو نیگٹیو کی طرف move کریں گے y میں کیوں ایسا کر رہے تھے y میں ہم نے پہلے سے اس کی position change تو positive لے رہے تھے تو positive کی طرف جا رہے تھے negative لے رہے تھے تو negative کی طرف جا رہے تھے لیکن ہم x میں position نہیں change کرتے جہاں پہ کھڑا exactly وہی پر x میں change ہوئی ہے تو positive ہے c میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ y which is equal to x square آپ کا graph ہے اس کو آپ x میں 3 units کر کی طرف جانا ہے کیونکہ جب negative کروگے تو آپ کو positive کی سائیڈ پہ جانا ہے مطلب آپ کو right سائیڈ پہ جانا ہے اور جب آپ positive کروگے تو پھر آپ negative کی سائیڈ پہ جانا ہے مطلب یہ ہوا کہ left سائیڈ پہ جانا ہے سو یہاں پر ہم آگئے ہیں اپنے گراف کی طرف جس میں ہمارا جو گراف ہے y which is equal to x square وہ کچھ اس طرح سے ڈیفائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا گراف ہے ٹھیک ہے y which is equal to x square جو باتیں ہمیں کہی گئی ہیں ہم اس کی طرف move کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم یہاں پر یہ ہمارا original گراف ہے y which is equal to x square اس میں ہمیں یہاں پر x plus 3 کرنا ہے x plus 3 مطلب ہم کیا change کریں گے ہم یہاں پر horizontal change کریں گے horizontal plus 3 ہے تو اس کا مطلب ہمیں negative side پہ جانا ہے مطلب ہمیں left side پہ جانا جائے گا x میں change کرنے سے صرف graph یہاں move کرے گا اور کوئی change دیکھنے کو نہیں ملے گی in the same case is next part c is this graph to negative to add to add add here right side 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 so right side is اس کی طرف ہم آگئے so یہاں پر ہم نے two units دیکھا right کی طرف تو یہ ہمارا original graph یہاں سے one unit اور یہاں سے two unit so اس طرح سے یہ one unit اور یہ two unit ہوا تو یہ ہمارا c ہے اس کا answer بن گیا اب اگر ہم واپس جائیں اور اپنا دیکھنا چاہیں کہ ہمارا in یہاں پر آپ کا یہ absolute کا graph ہے so اگر ہم بات کریں اس absolute کی graph تو absolute کا graph simple ہوتا ہے اس طرح سے یہ آپ کا graph ہوتا ہے یہ یہ یہاں سے یہاں ایسے اور یہاں سے یہاں ایسے اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ اس کو یہاں پر آپ کو ملے گا y which is equal to absolute x یہاں پر absolute x آپ لکھو گے تو یہ آپ کا absolute x یہ graph آپ بنتا ہے یہ graph بنتا ہے آپ کے پاس y which is equal to absolute x یہ آپ کا original graph ہو گا اس میں آپ shifting کرو گے یا scaling کرو گے اس کا ہمیں بعد میں پتا چلے گا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس graph میں کیا کرو x میں x میں negative to add کر رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ shifting ہم vertical نہیں بلکہ horizontal کریں گے اور then یہاں پر کیا کریں negative add to the result اور result میں negative add کریں گے مطلب اگر ہم total changing دیکھیں تو ہمیں یہاں پر کرنا ہے y which is equal to x minus 2 اور اس کے absolute اور اس میں negative 1 add کرنا ہے اس result میں ہمیں کیا کرنا ہے negative 1 اگر question کو آپ صحیح سے سمجھ گیا تو باقی کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ کو x میں negative 2 add کرنا ہے اور جو answer آتا ہے result اس میں آپ negative 1 add کرنا ہے سو یہ باتیں ہیں اسی کو دیکھتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ کا یہ graph ہے x میں changing دیکھنا چاہ رہے ہو x میں changing ایک دیکھنے چاہ رہے negative 2 ہے تو یہاں پر آپ کا graph let say آ جائے گا یہ آپ کا 1 ہو گیا اور یہ آپ کا 2 ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو negative 1 کرنا ہے تو یہ آپ کا بتاتا ہے آپ vertical shifting کرنی ہے تو negative ہے تو آپ کو نیچے آنا پڑے گا let's say آپ کا negative ہے so یہ آپ کا graph بنے گا کچھ اس طرح سے یہ آپ گراف بنے گا یہ graph آپ سے move کرتا ہوا یہاں اور پھر یہاں آیا پھر یہاں پھر یہ گراف آپ کا وہ ہی آتا لیکن جس طرح سے اس نے کہا ہے کہ آپ پہلے x میں change کرو اور پھر result میں negative one add کرو تو یہ ہمارا required graph ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر گراف مل بھی جائے گا اس کا جو original graph بنے گا وہ بنے گا جس اس طرح سے ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا graph بنے گا یہ پر یہ والا یہ آپ کے پاس x x اور یہ آپ کے پاس y x آپ کا graph یہاں تھا یہاں سے آپ نے two units ادھر کیا پھر آپ نے one unit down کیا تو یہ آپ ریکوائیڈ graph بن گیا سو اس طرح سے ہم کسی بھی graph کو shift کر سکتے ہیں چاہے وہ horizontal ہو چاہے وہ vertical ہو شرط یہ ہے کہ اس function کا graph آپ کو آنا چاہیے اگر آپ اس کو solve کر سکتے ہو تو پھر آپ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے جس طرح سے آپ کے پاس x square کا آیا تو x square کا graph آپ کو اگر نہیں آتا ہوگا تو اس میں horizontal shifting یا vertical shifting آپ نہیں کر پاؤ گے in the same case absolute absolute بارے میں بات ہوئی تو absolute کا graph اگر آپ نہیں پتا کہ کیسے بناتے ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا اس کو shift کرنا چاہے رائٹ سائٹ کی طرف ہو یا left سائٹ کی طرف ہو تو اس سے پہلے آپ graph سمجھنے پڑیں گے جو basics graph ہیں کہ x square کا graph کیسے بنتا ہے x cube کا graph کیسے بنتا ہے آپ کے پاس absolute ہے اس کا graph کس طرح سے بنتا ہے اس طرح سے جو simple simple basics graph function رکھیں اور پھر shifting کریں scaling کریں کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا لیکن شرط وہ ہی ہے کہ آپ کو پہلے graph کو دیکھنا پڑے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو ویڈیو کو دوست کو ساتھ اپنے class کر سکتے ہو اگر آپ شاہ ہو تو اللہ حافظ